محمد والے محمد شاہب عالم زہدی صاحب سے کہ وہ تشریف فرمائیں اور نوہ خانی کے دور شروع ہو اور بی بی اس نوہ خانی کو قبول کریں نوجوانوں ماتمی دستہ آپ لوگ ماتم کے لئے آمادہ آجائیں آپ حضرات کے شاملے تشریف رہا رہے ہیں جناب شاہب عالم زہدی صاحب موسیقی 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 ارادہ جب یہ ہوا قربل کو اللہ بنائے لکھے بعد میں نام شہیدوں کے لکھے بعد میں نام شہیدوں کے پہلے لکھا بسمائے مہیں کربلا کی وہ مہیں مہیں کربلا کی وہ مہیں 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 کربلا کی وہ مہیں 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 کربلا کی وہ مہیں مہیں سہرا میں بیٹھوں مہیں 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 ماں آئے کربلا کی وہ ماں آئے ماں آئے کربلا کی وہ ماں آئے اے نازاں نے لکھا جب یہ نوہاں پھر سانگیب آلم سے سن کر چامل ہو یہ لشکر مہدی میں دیتی ہمیں یہ دعائیں ماں آئے کربلا کی وہ ماں آئے ماں آئے کربلا کی وہ ماں آئے ماں آئے کربلا کی وہ ماں آئے ہزرات پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ شرف پخشا کے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر جناب سیدہ سلام اللہ اللہ حکون کے لال کا پرسہ دے سکوں جس طرح دوں سیدہ عزیزانِ گرامی نوہ کی فرمائشیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہ کہ چار پانچ نو ہے آپ حزرات کے خدمت میں ارز کروں گا پہلے جناب سکینہ سلام اللہ اللہ کا لوٹ آو شام ہو گئی وہ آپ حزرات کی خدمت میں ارز کروں دو روایتیں آپ حزرات کی خدمت میں ارز کروں گا اس کے بعد نوہا پیش خدمت ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں صرف اہلِ حرم کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو صرف اور صرف عباس میں بھروسہ تھا اگر آپ یہ کہیں کہ صرف اہلِ حرم کو بھروسہ تھا تو کربلا سے جب قافلہ نکلا اور لوگوں کو جب یہ پتہ چلنا شروع ہوا کسی نے سجاد کے گلے میں توق دیکھا اور پوچھا کون ہو جب امام سجاد نے کہا کہ میں علی ابن الحسین ہوں تو پلٹ یہی سوال کیا کہ عباس حسین کا ساتھ چھوڑ گئے جو وقت یہ آ گیا اہلِ حرم پر جنب سکینہ کے جب تماشے لگے تو لوگوں نے یہی پوچھا کہ عباس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا کربلا سے شام تک پوری تاریخ اور شام سے لے کر واپس مدینہ تک پوری تاریخ اٹھا کے جیخی جس نے پوچھا جب پوچھا جہاں پوچھا عباس کو پوچھا جب بشیر نے آکے مدینہ میں ندا دی کہ حسین کربلا میں قتل کر دیئے گئے حسین کربلا میں شہید کر دیئے گئے اور جناب ام البنین نے یہ صدا سنی تو ام البنین سے انہیں خانہ میں تشریف لائی نجف کا رخ کر کے آواز دے کے کہتی ہیں والی و وارث سن رہے ہو حسین مارا گیا یہ ام البنین اپنے عباس کا دودھ نہیں بخشے گی کسی نے آکے بتایا کہ ام البنین پہلے عباس شہید ہوئے تھے بعد میں حسین مارے گئے تھے تو ام البنین نے فرمایا کہ عرب میں کسی امہ نے وہ بیٹا ہی پیدا نہیں کیا جو میرے عباس کو قتل کر دے ایک مرتبہ ایسا ہوا جناب زینب کے شانوں سے ہلکی سے ردہ ہٹی تو ام البنین نے چیخیں مار کے رونا شروع کیا کسی نے پوچھا ام البنین آج کیوں رو رہے ہو کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرا عباس مارا گیا کہ ام البنین آج ایسا کیا ہوا کہ میں نے زینب کے شانوں پر رسی کے نشان دیکھ لے جب یہ قافلہ شام سے واپس کربلا آیا تو سید سجاد حضرت عباس علیہ السلام کے قبر پہ پہنچی ہر بیوی اپنے وارث کے قبر پہ پہنچی سجاد پہلے عباس کے قبر پہ پہنچے سجاد عباس کے قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں چچا عباس کربلا میں ایک مرتبہ شہید ہونا آسان تھا اس سجاد سے پوچھو جو کربلا سے شام تک ہر موڑ پہ شہید ہو کے آیا ہے سید سجاد فرماتے ہو چچا عباس اگر ممکن ہو سکے تو ایک لمحے کے لئے قبر سے باہر آئیے اور یہ بارہ بی بیا جو کھڑی ہیں ان میں سے پہچان کے بتائیے کہ زینب کون ہے عزیزہ نگرامی یہی جنابِ عباس جنابِ سکینہ ان سے کچھ گزارش کر رہی ہیں وہ میں آپ حضرات کے خدمت میں ارز کروں کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی تک رہی ہوں کب سے راستہ لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی پانی لائیے نہ لائیے القما سے جلد آئیے پانی لائیے نہ لائیے القما سے جلد آئیے چل رہی ہے ظلم کی ہوا لوٹ آؤ شام ہو گئی گھرتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی گھرتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی دل پہ کھا کے ظلم کی زنا آئی چل بسا میرا جوا دل پہ کھا کے ظلم کی زنا آئی چل بسا میرا جوا ہم سے پارا پارا دل ہوا لوٹ آؤ شام ہو گئی گھرتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی گھرتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی قتل ہو گئے شگہ انام مبتلائے زوفہ ایمام قتل ہو گئے شگہ انام مبتلائے زوفہ ایمام کون ہے ہمارا غم نوان لوٹ آؤ شام ہو گئی گھرتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی گھرتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی خانک کے کپن کو اوڑ کر سویا دشت میں تمام کھر خانک کے کپن کو اوڑ کر سویا دشت میں تمام کھر تہ گئی اتیمہ غم زدان لوٹ آؤ شام ہو گئی گھرتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی گھرتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی وہ ستم ہوئے کے علماء رو را خانک ہے خمپ آسماء وہ ستم ہوئے کے علماء رو را خانک ہے خمپ آسماء اے مصیبتوں میں مبتلا لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی ہانشمی جوا دلے ہیں آپ شیر حق شیر ہیں ہانشمی جوا دلے ہیں آپ شیر حق شیر ہیں ہانشمی جوا دلے ہیں ہانشمی جوا دلے ہیں خمپ آسماء لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی میری تشنگی کے باستے چھانے آپ نے کٹا دیئے میری تشنگی کے باستے چھانے آپ نے کٹا دیئے جان میری آپ پر فضا لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی بین تھے سکینہ کے نظر آپ بس گئے درائی پر بین تھے سکینہ کے نظر آپ بس گئے درائی پر فاطمہ کا گھر اجڑ گیا لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی کہتی تھی سکینہ اے چچا لوٹ آؤ شام ہو گئی اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لئے 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 اور کیا کرتے بھلا اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لئے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لئے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لئے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر دے دیا اللہ اکبر دیا اپنا اکبر اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لئے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر اکبر دے دیا اللہ اکبر دے دیا سبر ایو بی بکارا مرحبہ پیاسے حسین سبر ایو بی بکارا مرحبہ پیاسے حسین کھیچ کر بچی جوبوں سے قلبِ اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ ہو اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ ہو اکبر کے لیے کوئی اس زینب سے پوچھے کیا ہے ہم شکلِ نبی کوئی اس زینب سے پوچھے کیا ہے ہم شکلِ نبی جس نے بچوں کو کیا قربان اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ ہو اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ ہو اکبر کے لیے خانہ اے کاما پکارا شکریہ تیرا حسین خانہ اے کاما پکارا شکریہ تیرا حسین جس نے بچوں کوئی اس زینب سے پوچھے کیا ہے ہم شکریہ تیرا اللہ ہو اکبر کے لیے ساہبِ آلم پڑھونو ہا رضا نے جو لکھا ساہبِ آلم پڑھونو ہا رضا نے جو لکھا ہے یہ ہی آباس مر ہم خانہ اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ ہو اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ ہو اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ ہو اکبر کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہدیاتاً سانس اپنی روک لی عباس نے موجے کو سر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی اتنی اوچائی پر رکھ دی تشنگی عباس نے سجا رکھی تھی دریا پر عجب بارات پانی کی بہت کرتے تھے اشرارِ یزیدی بات پانی کی مگر دریا پر پہنچے ٹھوکریں ماری چلے آئے بتا دی حضرت عباس نے عوقات پانی کی یا عباس 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 جہاں بھی پانی و مشک و علم کی بات چلی علی کے لال کے قدموں تلے فرا چلی وفائے عشق و محبت کی کائنا چلی دعا فاطمہ زہرہ بھی ساتھ ساتھ چلی علم کے دم سے حیات تک حیات پانی کی جری کی جیت ہوئی اور مار پانی کی جری کی جیت ہوئی اور مار پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس وہ ایک مشک جو کونسر سمیٹ کر نکلی لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی تبا سمیں علی اصبر سمیٹ کر نکلی جو ایک ضرب سے لش کر سمیٹ کر نکلی جو ایک ضرب سے لش کر سمیٹ کر نکلی اگر نہ کہتی ہے آبِ حیات پانی کی ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی یا پاک یا پاک یا پاک یا پاک سکینہ بی بی کے سفی علی جلال سلام جری سخیہ ست شیر ذل جلال سلام وفا کی آخری حد کے ماہ کمال سلام نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام تیرے کٹھے ہوئے بازوں نجات پانی کی تیرے بدن کا پسینہ نہ زکاہ پانی کی تیرے بدن کا پسینہ زکاہ پانی کی یا پاک یا پاک یا پاک یا پاک یا پاک یا پاک د شمال کے قدموں تھلے پراہ چلی وعبائے عشق محبت کی کائنا چلی دعائے فاتمہ زہرہ بھی ساتھ ساتھ چلی علم کے دم سے ہے ابتدک حیات پانی کی جری کی جیت ہوئی اور مات پانی کی یا باز یا باز یا باز یا باز یا باز جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل امران اور زندان کہا لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تیرے بازوں نہ کٹے چاہے مشکی زاچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازوں ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبیت دنایا آغازی نمر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی دنایا آغازی نمر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی دنایا آغازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برگنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو غبر اے علمدار وفا اس بہن کو با خدا تجھ سے ڈھارت سے بڑی دنایا آغازی نمر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی دنایا آغازی نمر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی دنایا آغازی کیا کہوں شیر میرے میرے دا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقہ تے کو فا کبھی خلقہ تے شام کبھی تارہا ہم پہسی دنایا آغازی نمر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی دنایا آغازی نمر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی دنایا آغازی نہاں گئی شام ایم لڑ گئے اہیل غرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آگئے بابا علی تو نہ آیا قاضی دردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی دردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی دردہ سر سے چھنی کتنی بے باستی بہن اے شہن شاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا لاز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نام سے اور میں روتی رہی دردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی دردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی دردہ سر سے چھنی نام علی اکبر صحیح و سلامت رکھے عزیز آنے گرامی آزاداران ایمام مظلوم کربلا جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں گئے ہیں دعا گرتاؤں پر وردگار سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائیں کربلا میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن پر کچھ مسائب پڑھنے منع ہیں جیسے حضرت عباس علیہ السلام کی ذریع پر جناب سکینہ کے مسائب پڑھنے منع یہ ایک حساس سی بات ہے کیونکہ جناب سکینہ صلی اللہ علیہ جناب عباس سے بہت قریب تھی بہت محبت کرتی تھی جس وقت امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کو اجازت نہیں دے رہے تھے تو حضرت عباس علیہ السلام بہت پریشان تھے کہ کسی طرح بچوں کے لئے پانی کی سبیل کی جائے تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو منع کر کے واپس کیا حضرت عباس خیمے میں پہنچے تو جناب سکینہ سامنے کھڑی ہوئی تھی کہنے لگی چچا اگر ہو سکے تو ہمارے لئے پانی کی سبیل کر دیجئے حضرت عباس فرماتے ہیں سکینہ اگر ہو سکے تو تم اپنے بابا سے میرے جانے کی سفارش کرو جناب سکینہ دوڑ کے گئیں ایک سوکھا ہوا مشکیزہ لائیں اور حضرت عباس کے گلے میں ڈالا حضرت عباس نے جناب سکینہ کو گود میں لیا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف پڑھنا شروع ہوئے امام حسین نے جیسے ہی عباس کو سکینہ کے ساتھ آتے دیکھا دور سے حسین نے فرمایا عباس اس مرتبہ بہت بڑی سفارش لے کے آ رہے ہو ایسے ہی مولا کائنات کی ذریع پر جناب زینب کے مسائب پڑھنے منع ہے کائنات کا مشکل کشاہ فرماتا ہے میری ذریع پر آنا کوئی بھی تذکرہ کرنا لیکن میری ذینب کی بے ردائی کا ذکر کبھی نہ کرنا ایسے ہی حضرت عباس علیہ السلام کی امام حسین کی ذریع پر جناب علی اکبر کے مسائب پڑھنے منع ہے ایک مرتبہ ایک ذاکر حضرت عباس کی ذریع پر مسائب پڑھ کے امام حسین کی ذریع پر جناب علی اکبر کے مسائب پڑھ کے گھر چلا گیا جا کے سو گیا آدھی رات میں کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ذاکر نے دروازہ کھولا دیکھا ایک نقاب پوش موظمہ دروازے پہ کھڑی کہا بی بی آپ کون کیسے آنا ہوا آدھی رات میں کہا پہلے یہ بتا حسین کی ذریع پر آج مسائب کس کے پڑھ کے آیا کہا بی بی آپ اندر تشریف لے گیا بی بی اندر آگئی کہا بی بی آپ اپنا تعرف تو کرائیں کہا نہیں پہلے آج یہ بتا کہ حسین کی ذریع پر مسائب کس کے پڑھ کے آیا کہا بی بی میں علی اکبر کے مسائب پڑھ کے آیا ہوں کہا تو تو مسائب پڑھ کے یہاں آگیا وہاں جا کے دیکھ میرا حسین تب سے مرقد بے تڑپ رہا ہے میں جنت البقی چھوڑ کے آگئی میرا بابا مدینے سے آگیا علی نجف سے آگئے اور میرا حسین سب سے گلے لگ کے ایک ہی بات کہتا ہے اممہ میرا اٹھارہ سال قادی اکبر مارا گیا چھوٹے سے تھے امام حسین نانا کی گود میں تشریف فرما تھے نانا نے ایک بار کی سوال کر لیا بیٹا یہ بتاؤ کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے حسین نے مسکرا کے اپنے نانا کو دیکھا فرمایا نانا اللہ کسی کو یہ خوبصورت بیٹا انعیت کرے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے نانا پوچھتے ہیں بیٹا پھر یہ بتاؤ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے حسین نے فرمایا نانا وہ جو اللہ نے خوبصورت بیٹا دیا تھا بھری جوانی میں اس کا دم ضعیف باپ کی گود میں نکل جائے یہ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت ہے نانا فرماتے ہیں بیٹا پھر یہ بتاؤ کائنات کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے فرمایا نانا جس وقت اس جوان کا دم ضعیف باپ کی گود میں نکلے باپ اپنا سرسجدہ شکر میں رکھ دے یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے بڑا مشکل تھا امام حسین کے لیے علی اکبر کو اجازت دینا امام حسین نے اجازت دی علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑے گویڑ لگا کے آگے چلے حسین نے پیچھے پیچھے آنا شروع کیا علی اکبر نے آہٹ محسوس کی پیچھے مڑ کے دیکھا علی اکبر گھوڑے سے اتر گئے کہا بابا آپ تو مجھے اجازت دے چکے تھے حسین فرماتے ہیں علی اکبر کاش تمہارے گوئی علی اکبر ہوتا تو تم یہ سوال نہ کرتے جاؤ بیٹا جب تک تمہارا میرا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا علی اکبر سوار ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگا کے علی اکبر نے تیز گھوڑا دوڑانا شروع کیا ادھر گھوڑا تیز دوڑا ادھر حسین نے کمر پکڑ کے تیز دوڑنا شروع کیا جیسے ہی علی اکبر کا گھوڑا تیز دوڑا سامنے سے ایک نقاب بوش موظمہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے آگئی علی اکبر میرا ستاون سال کا حسین ہے گھوڑے کے پیچھے اس سے دوڑا نہیں جاتا اپنے گھوڑے کو آہستہ دوڑا بڑا مشکل تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے نانا کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو علی اکبر گدے کا کرتے تھے حسین علی اکبر خیمے میں آگئے بابا مرنے کی اجازت دیجئے حسین نے فرمایا بیٹا تم ہم شکل پیمبر ہو تمہاری شکل دیکھ کے حسین اپنے نانا کی زیارت کرتا ہے تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے ہو حسین اور عزیزہ نگرامی یہاں سب ایسے موجود ہیں جن کے اٹھارہ سال کا کوئی نہ کوئی بیٹا ضرور ہوگا کوئی سوچے میں ایک بڑی حساس سی بات کہوں یہاں سب جتنے کھڑے ہیں آپ سب باپ ہیں میں بھی باپ ہوں کوئی چھوٹا سا بچہ یا بیٹا بیمار ہو جائے اور باپ اسے ڈاکٹر کے یہاں لے کے جائے اور ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کے بیٹے کے سوئی لگے گی تو باپ کی کیا حالت ہو جاتی ہے یہ سن کے اب سوچو حسین نے کس طرح سے علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل دیکھا ہوگا عزیزہ نگرامی یہی جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگ رہے ہیں میں آپ اس رات کی خدمت میں نوہ آرز کروں اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو پھر آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اس عالم غربت میں تمہیں جان دو کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جان دو کیسے اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دو کیسے اے لال جو تم ازنے بغا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا 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 مانگ رہے ہو کیا گزرے گی اس باہا کے دل پر نہیں سوچا تُو نے یہ میری چاؤں علی اکبر نہیں سوچا مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا عسا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو دل روتا بے حضروں سے اگر دور ہو بیٹا کس طرح جھدائی تیری منظور ہو بیٹا تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا مجھ سے میری آنکھوں کی زیاں مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو حق بھر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو دنیا سے کہا جس گھر مبوب خدا کا نانا کی زیارت کو تڑپ تھا تھا نوازا اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو ایک روز تجھے آل کے مانگا تھا پھپینے اٹھارہ برس نازوں سے پالا تھا پھپینے بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چانگا تھا پھپینے احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو رکھتے لگی تم اس کی خبر اے میرے پیان رے کس درجہ محبت ہے تیری دل میں ہمارے نانا کی میرے شکل ہے بیکر میں تمہارے تم صورت محبوب خدا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو سر تیرا کے جس وقت چڑھے گا سر نیزا ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آدھا گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں بابا مجھے اکمہ نے بھی کچھ درس دیا ہے آدھا بے وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں میں شائر حساس جگر سوز ہوں خرشید میں ویخہ میں شبیر شب اور روز ہوں خرشید عالم و مسائب سے زمین دوز ہوں خرشید کشکول میں کچھ عشق عذا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں حسین هب gwwatch موسیقی موسیقی یا حسین موسیقی 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 موسیقی